جن کے دل کربلا میں رہتے ہیں کوئی پوچھے تو بتا سکتا ہوں کیا عباس ہے کوئی پوچھے تو بتا سکتا ہوں کیا عباس ہے بازوے شدیر جانے مرتزا اب عباس ہے بازوے شدیر جانے مرتزا اب عباس ہے ناز ہے زینب کو جس سربلا باتاوں کی صدر وہ جری وہ شیر دل روح وفا عباس ہے ہاں وہ جری وہ شیر دل روح وفا مرتزا اب عباس ہے مرتزا اب عباس ہے مرتزا اب عباس ہے جل رہا ہے موج کے سینے پہ جو بن کر چرا جو ہوا جو ہوا جو ہوا نے خود جلایا وہ دیا عباس ہے مرتزا اب عباس ہے کربلا اسلام کی بنیاد ہے اہلِ ازا پر پر رہاں ہوانا ہونے حیدہ قبل باب الحوائج اس لئے کہنا پڑا مثل حیدر خلق کے مشکل کو شاہ ان کی عظمت کے لئے بس شمس کافی ہے یہ بات بھائی زینب کے سکینہ کے چچا بھائی زینب کے سکینہ کے سکینہ کے سکینہ کے سکینہ کے سکینہ آپ کی خدمت میں بزر مدد پرام لے کر حاضر ہوں آج خاص طور پہ ہم ذکر کریں گے ذکر محمد والے محمد بارگاہیں محمد میں کوشش کریں گے کہ اپنے تہیں کلام پیش کریں اس ذکر میں اس عبادت میں یقینا ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں لائنیں کھول دی جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں گیسٹ ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے پرام کا فارمیٹ اور ہمارے ساتھ ایک آن لین گیسٹ بھی ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے بزر عبادت میں ہم چاہیں گے کہ آپ بھی شریک ہوں اور اس عبادت میں یقینا بزر مدد میں آپ سب لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں اس حوالے سے میں اپنے جانب سے اور تیلیویزنگ جانب سے بہت آپ کا مشکور ہوں آپ ہماری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور یقینا ہمارے لئے باعث افتخار اور باعث سعادت ہے تو چلتے ہیں سٹوڈیو کی جانب اور تعریف کر آدھا چلو ہما ساتھ جو اس ذکر میں اس عبادت میں شامل ہوں گے آج ماشاءاللہ سے ہماری خوش قسمت ہے کہ ہما سات پہلی مرتبہ زاکریہ علی بیت اور بہت ہی خوش قسمت ہے انداز میں اپنے اعلق انداز میں کلام پیش کرتے ہیں منقبت خانی کرتے ہیں نوہ خانی کرتے ہیں جناب علی زیدی اسلام علیکم ورحمت اللہ علی بھائی ٹھیک ہے خیلی سے شکریہ آپ کا اور ہما ساتھ ہمارے پروگرام کے روئے رہوا ہم اشاہ کی طرح ہمارے ساتھ مختار رجوی ہما ساتھ شریک ہیں اور یقینا بارگاہ محمد وعالی محمد میں ہما ساتھ شامل رہیں گے اس ذکر میں اور میں اس کے ساتھی گزارش کروں گا جناب مختار رزوی سے کہ آپ کلام پیش کریں اور اس ذکر کو آپ بڑھائیں گے جی بسم اللہ علی بھائی ٹھیک ہے اللہم صلی اللہ علی محمد 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 وراجی مفید اللہم صلی اللہ علی محمد وراجی مفید ایک نور کا دریا ہے عباس کی نظروں میں شبیر کا چہرہ ہے عباس کی نظروں میں دریا کی طرائی پہ نولاک کا لشکل جی ایک خاک کا ذریعہ ہے عباس کی نظروں میں یہ رسٹ جو اکتا ہے پانی جو برستا ہے شبیر کا صدقہ ہے عباس کی نظروں میں خیبر سے بھی ہلکا ہے عباس کی نظروں میں شبیر کا خیمہ بھی شبیر کا روزہ بھی کعبے کا بھی قبلہ ہے عباس کی نظروں میں جس خاک پہ زہرہ نے رکھی تھی جبیر اپنی اس خاک کا ذریعہ ہے عباس کی نظروں میں ایک خاک کے ذریعہ سے خدرت کی نظروں میں مت پوچھئے کیا کیا ہے عباس کی نظروں میں خدرت کی نگاہوں میں جو سایہ نہیں رکھتے خدرت کی نگاہوں میں جو سایہ نہیں رکھتے ہاں ان کا بھی سایہ ہے عباس کی نظروں میں یہ آگ لگا دے گا پانی کو جلا دے گا تصویر سکینہ ہے عباس کی نظروں میں تصویر سکینہ ہے عباس کی نظروں میں آنچ آئے نہ سرور پر زہرہ کے بھرے گھر پر یہ ایک تمنا ہے عباس کی نظروں میں اس واسطے نیزے پر ایک لمحہ نہیں ٹھیرا زینب تیرا پردہ ہے عباس کی نظروں میں اے ارتضا رنگ بدلہ انداز سکن بدلہ اے ارتضا رنگ بدلہ انداز سکن بدلہ جس دن سے تو آیا ہے عباس کی نظروں میں جس دن سے تو آیا ہے عباس کی نظروں میں اللہ ہمہ صلی علیہ محمد وآلہ محمد وآجل 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 بابولا وآجل کردہ یکمین ہوائلے باعث سے باعث سحادت ہے اور اتنی لبات میں ہمارے ایک مہمین بھائی ہیں ان کے لئے میں دعا کرنا چاہوں گا کہ وہ انٹرسیف کیئر میں جناب باقار عابدی صاحب ہیں ان کے لئے خاص طور پر چاہوں گا مولا بیماری کربلا کے صدقی میں ان کو صحت اکلی عطا فرمائے ہمارا جو ذکر کر رہے ہیں ذکر کے تو فیل اور تمام انہیں جو ہمارا اس وقت پرگرام دیکھ رہے ہیں مومن سے گزارش ہے کہ ان کے لئے دعا کریں جناب وقار عابدی مومن بھائی ہیں ہمارے اور اسی حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم جو بھی پرگرام پیش کر رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں مولا ان کو صحت اکاملہ عطا فرمائے آمین تو میں جناب علی زیادی کی جانبیں بڑھوں گو اور اس سے پہلے کہ آپ قرام پیش کریں چار مصر آپ کے سفور دیں کہ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے شاعر کہہ رہا ہے کہ دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے لیکن کمزرف کمزرف مانگتا رہا بیعت حسین سے کمزرف مانگتا رہا بیعت حسین سے اور آگے ہے کہ شہر سوتا ہوں کہ آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے اور کمزرف مانگتا رہا بیعت حسین سے علی بھائی آپ کے جانب پڑھیں گے اور آپ بارگاہیں محمد والے محمد میں عقید نظران عقیدت پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ او شام کا وقت یا صویرہ چمک اٹھے گا نصیب تیرا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہو شام کا وقت یا صویرہ ہو شام کا وقت یا صویرہ چمک اٹھے گا نصیب تیرا علی علی کہے تو علی علی ہے ہر جمن میں علی ہے سہرہ علی چمن میں ہے بستی بستی علی کا دیرا ہے بستی بستی علی کا دیرا چمک اٹھے گا نصیب تیرا علی علی کہے تو علی علی کہے علی مددگار اولیاء کا علی ہی ناصر ہے امیاء کا علی نے سب مشکلوں کو پھیرا علی نے سب مشکلوں کو پھیرا چمک اٹھے گا نصیب تیرا علی علی کہے تو علی 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 ہے بری عبادت علی علی مومنوں کی عادت یہ کہہ گیا ہے رسول میرا چمک اٹھے گا نصیب تیرا علی 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 اسب کہنے اللہ صلی اللہ اللہ جزا ملک ہے ساتھ اور نظر مزم آپ دیکھ رہے ہیں بزو مدد اور یقینا ہماری فون لائنز جو ہیں میرا خیال ہے کہ کھول دی گئی ہیں تو آپ بھی اگر چاہیں تو کال کر سکتے ہیں اور اسی باتت میں شریک ہو سکتے ہیں تو ترتیب کے حساب سے میری باری آتی ہے تو میں ایک چھوٹا سا کلام اس کے بعد پھر ہم آگے جائے رکھیں انشاءاللہ سلسلہ ہم ایک بریکی جانے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ لیکن کلام آپ کے اجازت سے علی بھائی یہ مولا اکانات کا آپ نے ذکر کر دیا تو لے کے ہیں در کا پیان پھرتے ہیں لے کے حیدر کا پیار پھرتے ہیں وہ کہاں وہ کہاں بے کرارا پھرتے ہیں منکرانِ علی زمانے میں ہاں منکرانِ علی زمانے میں خار رہتے ہیں خواہ پھرتے ہیں خار رہتے ہیں خواہ پھرتے ہیں ہم آزادارِ ابن زہارہ ہیں ہم آزادارِ ابن زہارہ ہیں لے کے بخشش کے ہار پھرتے ہیں اوہو بے حیدر علامتِ حج ہے ہو بے حیدر علامتِ حج ہے لوگ تو بے شمار پھرتے ہیں مدہتِ ملتوزا کی سورت نے لے کے لے کے لے کے ہم زلف کا پھرتے ہیں لے کے ہم زلف کا پھرتے ہیں کہ دارے ماتم کو لے کے سینوں پر دارے ماتم کو لے کے سینوں پر ہم بسر ہم بسر افتخار پھرتے ہیں ہم بسر افتخار پھرتے ہیں اوہ شم سو ریحان زکر مولانے شم سو ریحان زکر مولانے ہم بسر افتخار پھرتے ہیں ہم بسر افتخار پھرتے ہیں اللہم 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 مولانے علی مولانے مولانے جل ناظر مہتر ہم آپ پاس ابھی کچھ وقت باقی ہیں کہ ہم بریک پہ جائیں تو میں علی آپ کی جانے بڑھوں گا ایک بار پھر کہ آپ ہمارا ساتھ حضورت شریک ہوئے تو آپ اس میں یہ ہے کہ اپنا حصہ ڈالیں بھرپورا ناظر میں تو ایک کلام آپ اور بطور خاص پیش کریں مولا امام علی رضا علیہ السلام ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ و محمد و محمد و محمد و جب اے مشہد کے والی ایمام زامن میرا تو کبلہ تیری مارگاہ ہے اے مشہد کے والی ایمام زامن میرا تو کبلہ تیری مارگاہ ہے تیری شان اکدس میں کیا لکھوں میں مولا رضا تو خدا کی رضا ہے اے مشہد کے والی ایمام زامن میرا تو کبلہ تیری مارگاہ ہے اے مشہد کے والی یوں سر پہ وہ رکھ کر نالین نالین تیری گلیوں میں پھرتا ہے مارو فکر بھی رزق ماتتی ہے نالین نالین تیری تیرے قدموں کا عجب موجزہ ہے اے مشہد کے والی ماتتی ہے ماسوما بیمی کے قدموں میں سر ہے کھلا کن کی جانب جنت قدر ہے کروں سیدہ کی صدا میں غلامی آدل کا لوگو یہی آسرا ہے اے مشہد کے والی بیاں کیا کروں میں تیری امیری ہے فردوس جیسا سہنِ غدیری تاویز تیرا ملک نے سجایا تیرا در تو مولا باب شفاہ ہے اے مشہد کے والی امام زامن میرا تو قبلہ تیری باردہ ہے تیری شانِ اقدس میں کیا لکھوں میں مولا رضا تو خدا کی رضا ہے اے مشہد کے والی بار محمد اللہ محمد جزاک اللہ محمد محمد تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں کلام پیش کریں اس کے بعد ہم بڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ بھی جناب ارتضا صاحب کا کلام ہے جناب امیر المہمین کی شان میں پاالان ممب Reidz کانوا ہے جسے ذکرِ علی مرتضی اچھا نہیں لگتا جسے ذکرِ علی مرتضی اچھا نہیں لگتا اندھیرے میں اسے روشن دیا اچھا نہیں لگتا اندھیرے میں اسے روشن لیا اچھا نہیں لگتا سوائے حیدر کررار کے پالانی منبر پر نبی کے ساتھ کوئی دوسرا اچھا نہیں لگتا شفاعت احمد مختار اس کی کر نہیں سکتے شفاعت احمد مختار اس کی کر نہیں سکتے قدیرِ خم کا جس کو واقعہ اچھا نہیں لگتا عہد سے بھاگنے والوں سے کوئی جا کے یہ کہہ دے دکھاوے کا یہ رب و دب دبا اچھا نہیں لگتا دکھاوے کا یہ رب و دب دبا اچھا نہیں لگتا جسے آنا ہے ادھر پر وہ مثلِ ہر چلا آئے یہ دریا ہے اسے کچھا گھڑا اچھا نہیں لگتا حقیقت میں وہی توہین کرتا ہے رسالت کی ابو طالب کا جس کو مرتبہ اچھا نہیں لگتا ابو طالب کا جس کو مرتبہ اچھا نہیں لگتا نہ جانے کیوں صحابہ اور صحابہ کے سپاہی کو نہ جانے کیوں صحابہ اور صحابہ کے سپاہی کو محمد کے چچا کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا محمد کے چچا کا تذکرہ اچھا نہیں لگتا مرادیں کس طرح پائے گا وہ باب الحوائش سے مرادیں کس طرح پائے گا وہ باب الحوائش سے جسے لفظ وفا کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا جسے لفظ وفا کا ترجمہ اچھا نہیں لگتا مہرہ ہوں غم دنیا سے گھبرا کر وہ روتا ہے مہرہ ہوں غم دنیا سے گھبرا کر وہ روتا ہے جسے فرش اعضاء پر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا جسے فرش اعضاء پر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا اعضاء داروں کی لاشوں پر جو اپنا قد بڑھاتا ہے علی والوں کو ایسا رہنما اچھا نہیں لگتا جہاں حق بولنے والوں کے لفظ لوائے جاتے ہوں وہاں خاموش رہنا ارتضاء اچھا نہیں لگتا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جساکہ اللہ تو ناظرم ادرا آپ دیکھ رہے ہیں بزر مدد ہو رہا ہم ایک وقف ایک بریک کی جانے پڑھیں گے اور دیکھتے رہیے ہدای ٹیلیویزن تو چلتے ہیں بریک کی جانے پڑھیں گے ٹیلیویت